میں آپ کو کیوں یہ بتا رہا ہوں میں نا ایک سکول چلا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں عربی سکھا رہے ہیں اور تجوید اور سیرا کے کونسپچولیزیشن کر رہے ہیں اور میں نا اس میں صرف اور صرف اس بات کے اوپر مطلب ایوری ڈے کیا سٹیڈیج بنتی ہے زیادہ لوگوں کو سیرا کیسے سکھا رہے ہیں زیادہ لوگوں کو میرا مشن کیا ہے میں آپ کو بتا دوں ون لائن مشن ایس وقت سکول کا کیونکہ اس طرح کے ساتھ پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ کی بات اب ہی بتا دیں کہ وہ آپریشنل ہے کہ مسلمان کی پہلی زبان عربی ہونے چیئے دوسری اس کی جس جگہ پیدا ہوگا اگر پہلی زبان عربی ہوتی تو یہ آدھے سوال ہوتے ہی نا آپ کے کہ قرآن میں یہ اللہ وضائے سے مطلب ہے ٹھیک ہے ریبین سکولرشپ کیا کہتی ہے لوکل سکولرشپ پہ کہتی ہے یہ مطلب یہ تو سوال ہی نہیں ہونے تھے اور جتنی سائنس اور کائنات اور اللہ کا اصلی مطلب مسلمان کو آ جاتا نا آپ کو بتا نا اللہ کے اوپر آج تک کسی مسجد میں فلسافکل لیکچر ہوا ہی نہیں ہے اللہ کون ہے کدھر اللہ ہمیں بتاؤ تمہارے اور اللہ کا ڈریکٹ تعلق ہمیں کیسے واضح کر دیں آج تک ستر سال نے پاکستان میں میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی نہ ہی کسی مسجد میں میں نے آج تو آپ نے سنیا تو بتا دیں کہ اللہ کب ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی کی ہستی کو اور تمہاری ہستی کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے کدھر کنیکشن ہے فیجکس میں بھی ثابت کرکے بتاؤ اسلامیات میں بھی ثابت کرکے بتاؤ بیالجی میں بھی ثابت کرکے بتاؤ کیونکہ یہ تینوں سُبجیکس بتا رہے ہیں آپ تو ہو 나 اور بھائی ایتھیسٹ نے یہ فیجیکس کنیکشن ثابت کر دیا ہمے کیونکہ وہ تو دوسرا کے سابت کرنے کو شکریز کہ کوئی کنیکشن نہیں ہوا ساتھ ہی کوئی کر رہا ہوتا ہے ثابت اور سمجھیں اللہ نے قرآن پاک میں فیجکس کے ساتھ بھی بیالوجی کے ساتھ بھی اور بیسک سپریچولٹی کے ساتھ بھی ٹھیک ہے انٹیلیکچول ڈسکورس کے اندر ٹینوں سبجیکٹس کے اندر میرا اور آپ کا اللہ سے کنیکشن بتاہتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں خالی عربی کیوں سیکھنا ضروری ہے اس کے اوپر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ پہلی زبان عربی کریں خدا کا عربی کالسی والی جو آج بولی جاری ہے شکر آیا آپ نے سوال پوچھ لیا یہ بھی پاکستانی مفروضہ توڑ دوں جو کہ قرآن پاک میں اور عرب میں فرق ہوتا قرآن پاک کی اور عرب کی عربی میں کہیں گرامر بدل دی ہوتی کوئی اور مطلب نکال لیتے لفظوں کے تو قرآن پاک نہ پید ہو گیا اللہ کا وعدہ ہی جوٹھا تھا جیسے ہیبرو کے ساتھ ہوا نا امرانیات امریک اور ہیبرو یہ دو زبانیں ہیں جو کہ ہیبرو تو خیر ریوائیو کر لی انہوں نے اسرائیل کی قومی زبان ہیبرو اور ایک ایک بچہ ہیبرو بولتا ہے ریوائیو کرنی پڑی کیونکہ کتاب نہ پید ہو گی تھی اللہ نے جب کہا نا میں قرآن کی حفاظت کروں گا تو عربی کی حفاظت نیچلی ساتھ آتی ہے اس کے صحیح اگر عربی نہ پید ہو گئی تو قرآن کی حفاظت کیا ہوئی صحیح بلکل یہی ہوا ہے انجیل کے ساتھ گاسپل یہی ہوا ہے توریات کے ساتھ ہیبرو اب قرآن پاک کے ساتھ ہم خود کر رہے ہیں پاکستان میں کہا قرآن کی عربی ہو رہا ہے پتہ کہ میں نے بینر دیکھیں قرآن لکھ عربی سیکھیں کیا کروں میں ہے دوسری عربی اور قرآن لکھ عربی میں کوئی اور مطلب ہوتے ہیں گرامر کوئی اور ہوتی ہے سوچیں ثاندہ کس لیول کی اوپر یہ بومنگ کی گئی ہے ہمارے ساتھ اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں اور میرے سکول سے نہ عربی سیکھیں عربی سیکھیں اور میرے سے نہ سیرہ سیکھیں سیرہ سیکھیں You need to understand یہ والا دو کام آپ کو دینے ہیں کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھئے اس کو یہ پتا ہو کہ اگر سیرت النبی نہیں نہ آتی تو قرآن سمجھنی آئے گا جو مرضی کر لیا ہے وہ قرآن سمجھنی آئے گا اگر سیرت النبی آگئی تو قرآن ایسے سمجھ جائے گا یا صحابی کو سمجھ جاتا کیونکہ سیرت النبی قرآن پاک جو ہے نا بیسیکلی وہ سیرہ کی کتاب ہے کیونکہ ہر آیت نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے اور قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو شاہرین نزول نہیں پڑھیں گے میں کتنا ٹائم لگتا ہے سیرہ میں سیرہ تو دس دن کے اندر آپ سب سے جامع کتاب پکڑ لیں وہ کوئی سی لے لیں صحیح ہے سیرہ کے تو جتنی کتابیں کھولیں کم ہے جتنی بھی لے لیں ہر ایک نے اپنا اپنا انگل لیا ہوتا ہے مگر دس بارہ دن بھی نہیں دے سکتے اور میں دس دن کیوں بتا رہا ہوں جو سٹارٹر ہوتے ہیں ورنہ تو ایک دن کی بات ہے آبے کتنی سی کتاب پکڑیں سیرہ کی جو بھی ذرا سی بہتر ریویو گا لیے اس میں درا کانٹنٹ کور ہوا ابھی تو ماشاءاللہ بارہ بارہ گیارہ گیارہ جلدوں کی جامع ترین کتابیں پبلیش ہونے شروع گئیں اس نے سیرہ پکڑ لی اس کو تو نبی مل گیا نا اور جس کو نبی علیہ السلام کی سائیکولوجی سمجھ آگئی اس کو قرآن پاک سمجھ آگئی اگر یہ آپ نے سلسلہ منقطع کر دی ہے نا نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہلکی پھلکی پتا ہے جس رہا علامہ اکبال و محمد علی جنہ کے لیول پر رکھا وہ نے انفرمیشن نہیں لیوی وہ بھی جو دے دی کسی ٹیچر نے سکول میں تو دی وہ پیپر میں جو آنی تھی اس لیے پتا ہے تو قرآن پاک سب سے مشکل کتاب بن جائی کیا چیز سمجھنے کے لیے سمجھ ہی نہیں آگئی اور اگر سیرہ سمجھ آگئی تو قرآن پاک نے وہ وہ راز کھول دینے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ صرف سیرہ کے تروری مجھے بغیر قرآن پاک میں ابھی گئے ہوئے ایسے سے میرے اندر سوال آگئے تھے کہ اگر میں یہ قرآن پاک سیساہیت کے ترور پڑھ لوں نہ تو مطلب دنیا میں کوئی بھی بندہ مجھے فتح نہیں کر سکتا اس کانسٹیپٹ کے لیے اتنا آسان ہو گیا تھا بہرحال ابھی ایک الگ بحیس ہے سو عربی سیرہ عربی اور سیرہ دو سکلز کے طور پہ لیں سیرہ is not a book of history یہ آہ دکھئے گا قرآن پاک is not a book of history سیرہ is a book of psychology جب آپ کا یہ perspective کلیر ہو جائے گا کہ سیرہ تنبی نفسیاتی کتاب ہے جی نفسیات کی کتاب ہے کوئی بھی سیرہ کی کتاب اٹھائیں اس کو نفسیات کے زمرے میں پڑھیں قرآن پاک کو نفسیات کے زمرے psychology کی کتاب پکڑ کے پڑھیں تابہ کو پچھلے گا کہ کتنا آسان تھا یہ کتابوں کو سمجھنا اور اپنے آنکھوں کو چینج کرنا کیا بات ہے